اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں اسد کیانی ناظرین آج ہم آپ کو راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کے ویوز جانیں گے مولانا فضل ریمان کے ازادی مارچ کے حوالے سے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ مولانا فضل ریمان کو ازادی مارچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مولانا فضل ریمان جو ازادی مارچ لے کے آ رہے ہیں تو کیا ان کو ازادی مارچ کرنا چاہیے نہیں جی بلکل نہیں کرنا چاہیے پہلے سے بھی کام اس طرح ہوئے ملک اعلاد بھی بہتر نہیں ہے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے میرا نام ابراہیم خان ہے میں پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں یہی کا ریائشی ہوں سورو سے آپ نے کابو پانا ہی ہے نا تو مہنگائی پر ٹھیک کابو ڈالیں آپ لوگ اور معیشت کو تھوڑا سا آگے کی طرف ترقی کریں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینجتے رہے اور ایک دوسرے کو ہم بلیم کرتے رہے تو اس طرح ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا کوشش یہ ہے کہ پانچ سال عمران خان کو گزارنے دے تاکہ یہ ہے کہ ملک کو آگے اسٹیبلش کر رہے وہ کوشش کر رہے انشاءاللہ سے آگے اللہ پاک بہتر کرے گا اور لوگوں نے بھی تو دیکھے نا پینتیس پینتیس سال گزارے ہیں کچھ بھی نہیں کیا غریبان غریب ہو گئے امیر امیر تطار کی ہے ادوان پہر کار کھانے جارے ہیں وہ بند پہ ہے کس اردہ سارا پنا مون آٹھو قائم آٹھو چار ہے نور آٹھو مون آٹھا چار ایسا کہ میں دو ہوتے ساریہ دکانہ جا ہوں نالا کے جانے میں خاندہ نہیں آرہا تھا کوئی امینی لیکن میں وہ نہیں گئے آسی سکورشیپ لیپٹاپ بیگ رکشے لیتے سواری وقت سے اے دے گیتا گڑیاں دیتے ہیں کسنا دے کر دے اے دے گیتا مندس ہو کے گیتا مولانا دیان نل کی فیدہ ہوئے گا فیدہ ہوئے گا کہ لوگوں نے جذبات جاگ اٹھانگے روشن ہو جانگے میں نے ملانا خاندے وارے میں ادبات تلنی ہے دودھ تون سے ہے نا بہت مہندہ تلتی ہے پتی تون سے ہم لینے جاتے ہیں نا وہ مہندی تلتی ہے چوہتے دبے تون سے ہے نا مہندے تلتی ہے آٹھتے دی بوڑی تون سے ہے نا وہ مہندی تلتی ہے چاول مہندے تلتی ہے آج چیت مولت میں سب لوتوں تھی جے پر کھلی ہو رہی ہیں میں بولتا ہوں اے دن ملانا خاندے بھی اچھا بنے تھا ہم مولت میں تلتی ہی چنتو اے صاحب دریت اے صاحب سے داد تام ہی ہیں نا تام ہی ہوتا ہے نا تون سے تام ہے تام ہی ہوتا ہے نا تونچی چیز ہے تام ہی ہوتا ہے نا یہ جوتے بیچتے ہیں انہوںوںوں نے بھی یہ تام ہے ہمارا بھی یہ تام ہے یہ ہم تام نہ تلیں پیٹ ماننے تو یہ ہی ہوتا ہے نا جس سر یہ جو کلچہ ہے یونین والے ہیں پہلے پانچ بک روٹی ملتی تھی آج دس کی ہوئی ہی آس پندر گئی ہوئی ہے پوری اروپنی شہر کے اندر کہا ہے کہ یہ مزدور کہا دو سو تین سو کمارا دو سو تین سو کہا گا ایک لو دودھ آئے گا سو روپے گا ایک سو بیس روپے گا اور آٹا کی دیں گا آئے گا سو روپے گا دیڑ کل آٹا وہ بھی پانی والا آٹا پانی والا دودھ پانی والا کلچے کمیکل کلچے دل اور ذکر کو پکا رہا ہے ہارڈ اٹیک کر رہا ہے تقریف دے رہا شگر پیدا کر رہی ہے کلچے آجوں سے لوگ بہت تقریف مطلع ہیں اور ان کی آس ہوئے ان کا ان کا دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے صبح ناشتہ کے نہیں پیسے نہیں ہوتے گھی کے نہیں پیسے نہیں ہوتے ہنڈیاں نہیں پکتی چاہتے جی بلکل کرنا چاہیے جی کیوں نہیں کرنا چاہیے سب کا حق ہے یہ اور جو ملک میں چل رہا ہے اس وقت مہگائی کا دور ٹھیک ہے اس کی بنسبت جو ہے یہ لازمی ہے جو اولاد بن گئے ملک کے کاروبار ایک روپے کا نہیں ہے یہ کون سی مارکیٹ ہے یہ یہ بڑا مارکیٹ موٹی بزار کا لاتی ہے اچھا تو یہاں پہ بزنس بلکل نہیں ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے بورا اولاد کیسے بنے ہوئے جگہ جگہ اب انہوں نے کنٹینر لگا دی ہیں ابھی وہ مولانا صاحب جو اکریچی میں تو انہوں نے یہاں پہ کنٹینر لگا دی ہیں ازادی مارچ یہاں کا اور ہے تو کنٹینر یہاں سلامباد میں لگا دی ہیں سلامباد میں کنٹینر لگانے کا مقصد ہی نہیں ہے صاحب کا حق ہے کہ وہ جو ہے نا اتجاج کریں اور اتجاج سے تو کسی کو کوئی نہیں ہے آپ کا نام جاویس افدر جنرل سیکٹری موٹی بزار سوششن اب کشمیر پہ ہم بھی کشمیر کی ازادی کے حق میں تمام تاجر طبقہ کشمیر کے سپورٹ کرتے ہیں اور کشمیر کی جدوجہد میں ہمارا تاجروں کا برپور حصہ ہے لیکن اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایجیٹیشن کرتے ہیں تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف ایجیٹیشن کرے لیکن ایجیٹیشن پر امن ہونی چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان کا جو ایجیٹیشن ہے جس طرح عمران خان کا درنہ ایک سو چھبیس دن کا تھا یہ بھی پر امن رہے گا اگر ان کو رکاور نہ دالی گئی تو امید ہے کہ یہ لوگ پر امن اتجاج کے باری حالات ہی ہیں کہ لوگ اپنے مائن کے مطابق تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا کوئی صلح ملنا نہیں ہے روڈوں پہ آگے عوام کو ذلیل کرنا کاروبار بند کرانا پیہ جامرتال کرنا لوگوں کے نقصان کرنا اس میں انہیں کچھ فائدہ نہیں ہونا لیکن وہ اپنی جگہ اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کر رہے ہیں لیکن انہیں اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے عمران خان کو نہیں ہوا تھا ایک سو بیس دن بیٹھنے کے باوجود تو لہٰذا آگے آپ خود بہتر ہیں اچھا کیا وہ لوگوں کو گھٹھا کر لیں گے وہ لوگوں کو گھٹھا کرنا تو آسان ہے لیکن آگے چلانا مشکل ہے جیسے کس طرح کٹھا تو وقتی طور کوئی بھی فنکشن ہو جلوس ہو وہاں پہ ہر کوئی کٹھا ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہم دو قدم چلنا پڑتا ہے تو سب اپنے گھر کو چل دیتے ہیں تو اگر یہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو کیا راول پنڈی اور اسلام آباد کی کاروبار متاثر ہوں گے بہت زیادہ فرق میں حقیقت بتاؤں گا اسے پہلے دور سیڈنی ملی اور دوسری باجی ہے میرے بھائی میں بات سنو باجی ہے نہ مجھے امران نے دینا نہ کسی اور نے دینا باجی ہے یہ وقت نہیں ہے طریقہ انڈیا ہمارے سر پر بیٹھا ہے یہ وقت نہیں نا مہنگائی ہے مہنگائی بہت زیادہ سار مندر مہنگائی کے چکی میں پیس رہا ہے لیکن یہ بات ہوں کی سیاست موتی بزار اجمنی اجران کے صدر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے آزادی مارچ کے حوالے سے جی اسلام علیکم علیکم اسلام دیکھیں جی جہاں تک آزادی مارچ کا تعلق ہے اس سے پہلے ایک اور بھی ایونٹ ہو رہا ہے جو شاید آپ کے علم میں ہے کہ انہتیس اور تیس کو ہم لوگ تاجر لوگ جو ہیں وہ ہڑتال بھی جا رہے ہیں ہری مشہد کا پہیہ رکا ہوا ہے اس کو ہم نے چلانا ہے لوگ جو ہیں بے بس ہو چکی ہیں کاروبار ختم ہو چکی ہیں لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاری صرف لولی پاپ دے دیتے ہیں اس کے بعد نوٹیفکیشن جاری نہیں کرتے آرڈینیس جاری نہیں کرتے کچھ کریں تو لوگ اپنا کاروبار تسلی سے کر سکیں اس وقت چھوٹے سے چھوٹا تاجر اور بڑے سے بڑا تاجر ہر بندہ پریشان ہے کہ وہ کاروبار کس طرح کرے گا اور جہاں تک آزادی مارچ کا تعلق ہے دیکھیں ان کا ایک اپنا جنڈہ ہے وہ سیاسی جنڈہ ہے ہمارا تاجروں کا اس سیاسی ایجنڈے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جن سے جن کا جو تعلق ہوتا ہے جو سیاسی طور پر ان کے ساتھ افیلیشن رکھتے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں گے وہ تاجر تاجر جو ہے تاجر اپنی آہ فائٹ کر رہا ہے تاجر اپنی لڑائی لڑ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ازادی مارچ وہ کرتے ہیں بسم اللہ وہ کریں ہم نے اگر کاروبار دینے ہیں تو ہمیں اپنی محشت کے پئیوں کو چلانا ہے ہمارے کارخانے جو ہیں وہ چلیں گے تو لوگوں کو روزگار ملے گا لوگ خوشحالی کی طرف آئیں گے اس طرح خالی دعوے کرنے سے کبھی خوشحالی نہیں آسکتا ہے حکومت یہ کہا ہے ان کا جو موقف ہے سرسر غلط موقف ہے ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں ایف بی آر ٹیکس لینا نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں اس پروگرام کو آپ ایزی کریں اتنا ایزی کریں کہ ایک عام تاجر جو کہ انپڑ ہوتا ہے وہ ایک سادہ فارم لے اس میں اپنا ٹیکس لیکھیں اور ٹیکس جمع کرا دے لیکن یہ ٹیکس کی کمپلیکیشن اتنی ہے کہ پانچ پانچ چھے چھے صفحات کا ٹیکس کا پیبر ہوتا ہے جو گوشوارہ ہم جمع کراتے ہیں وہ ایک عام آدمی کسی صورت بھی اس کو فیل نہیں کر سکتا جو دیں انجمن تاجران کے صدر اور ان سے آہ آزادی مارچ اور ان کے جو مسائل نے تاجروں کے حوالے سے اس کے حوالے سے پوچھیں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میرا نام شیخ شبیر احمد ہے مغل سرائی مارکی ٹاجہ وزار کا میں سب پریزیڈنٹ ہوں دیکھیں جی ازادی مارچ کے حوالے سے جو بات ہے کہ دیکھیں کہ وہ مارچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور ان کے جو جہد مطالبات ہیں ان کو مانیں اگر وہ کل یہاں پہ اسلام آباد میں آکر بیٹھتے ہیں تو ہمارے تاجروں کا کیا بنے گا پہلے کاروبار جو ہیں وہ بالکل زیرو چلے گئے ہیں انکم ٹیکس کے معاملے میں ہم لوگ بہت پریشان ہیں گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں ایف بی آر جو ہے ہم سے ٹیکس لینا ہی چاہتی ایف بی آر یہ چاہتی ہے کہ تاجر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو اور وہ انہوں نے ہمارا ٹکراؤ کروا دیا جس کی وجہ سے انتیس سو تیس طریق کو ہم ہڑتال کر رہے ہیں کل اور پرسوں دو دن کی ہماری ہڑتال ہے ملک بھی ہڑتال ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں یا اتیاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم آش کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ بیٹھیں ان کے جیاد مطالبہ مان لیں اور ملک میں یہ افرات افری والا جو آہ سسٹم بن رہے اس کو ختم کیا جائے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجان راولپنڈی سٹی کے جنرل سیکٹی جی تاہر تاج بٹی جنرل سیکٹیوں تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے یہاں ٹیکس عام ایک مرفوضہ ہے کہ ٹیکس چور ہیں میں یہ وضاحت آپ کی وضاحت سے کرنا چاہ رہا ہوں نہ ٹیکس چور ہیں اور ٹیکس ہم دینا چاہتے ہیں جہی ٹیکس چوری والی بات آپ کہہ رہے ہیں تو کون سا شخص اس پاکستان میں ہے کہاں کہاں ٹیکس نہیں لگا ہوا ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے یہی پرابلم ہماری چل رہی ہے جو ایف بی آر کے ساتھ ہے کہ وہ ریجسٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے سیل ٹیکس میں ریجسٹر کرنا ہے تو سیل ٹیکس جو بھی آئیٹم آپ کی بنتی ہے ایٹ سورس لے لیا جائے تو یہ ساری قباطیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ سیل ٹیکس کا فرمولہ یہ ہے کہ کولیکٹ کیا جاتا ہے ایک ایک زنجیر کی معنید ہے جہاں زنجیر کے ایک لڑی ختم ہو جائے گی یہ سسٹم ختم ہو جائے گا ہاں اور ہمارے عوام میں ہمارے تاجروں میں اور ہمارے ایف بی آر کے حکام میں اتنی کپیسٹری نہیں ہے وہ یہ سارا سسٹم چلا سکیں سان انیس سو چینوے میں یا ستانوے میں یہ ایٹ سوس لاغو کیا گیا مگر ہوا کیا وہاں پہ یہ ہوا کہ ایک انڈسٹری کے اوپر ایک ایف بی آر کا انسپیکٹر لیول کا یہ کسٹم انسپیکٹر لیول کا بندہ بٹھا دیا گیا فیکٹری سے سو ٹرک نکھ رہے تھے وہ کہتا ہے جی دس کا ووچر بناتا ہوں نوے بتائیں کھاؤیں آپ اور میں دونوں مل کے کھاتے ہیں تو یہ جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا جب تک ہماری قوم منحا سے قوم یہ سمجھے گی کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اس وقت تک اس میں تبدیلی نہیں آج رہی بات کیونکہ دنیا میں ہے کہ ٹیکس پالیشن جب بنتی ہیں تو ایک لانگ ٹرن پالیشن بنتی ہیں ہمارے ہاں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر صاحب نے پیچھے ہمیں ایگزیمشن دی کہ آپ آٹھ لاکھ تک ایگزیمشن آپ کو ہے ایک سال نہیں گزرا تو ہی حالیہ بجٹ میں ہماری وہ ایگزیمشن انہوں نے چار لاکھ روپے پہ کر دی گئی جبکہ سیلری والوں کو انہوں نے چھے لاکھ روپے پہ فکس کی ہے اب یہاں بھی آپ اندازہ کریں کہ سیلری پرسن لوگ ہیں جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں اس کو میڈیکل کی سہولتیں بھی موجود ہیں اس کو ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے اس کو رنٹ ریاشیب آراؤنسز بھی ملتے ہیں جبکہ ہم تاجر میرے پاس اگر چار ملازم ہے تو میں چار خاندانوں کو پال رہا ہوں اور مجھے ایگزیمشن دی کی چوری کے راستے یہ محکمہ خود ہمیں ہم پہ مسلط کر رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں صاف شفاف نظام لائیں ہم نے تو فکس ٹیکس میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایسا نظام لے کے ہیں جس میں گلی کوچے کا دکاندار بھی ہو ملک تمام ممالک میں کوئی آدمی کاروبار شروع نہیں کر سکتا ایک ووچر بنائے جائے ایک لیسنس بنائے جائے گلی ملے کی دکان ہو خاوت تندور ہو یا ایک ویلڈنگ کی دکان ہو اس کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ سے ٹیکس لے اور اپنا ساتھ اپنا وہ ویلڈ سٹیٹ میں بھی دے آپ کے دونوں کام پورے ہوتے ہیں مگر ہمارے ایف بی آر کے اندر اتنی کوئیسٹری نہیں ہے اور ہماری تجویز میں ہم پندرہ سال سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اگر ٹیکس لینا ہے یا فائلر بڑھانے ہیں تو آپ بجلی کے جو بل ہیں کمرشل ان تمام کو نوٹسز جاری کریں یقین کریں کہ پندرہ سال کے بعد اب ان کو ہوش آئی ہے اور اس اس مہینے تمام ان دکانوں کو ان کمرشل میٹیوں پر ایف بی آر نے وہ نوٹسز جاری کی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے اب کیسے کہتے ہیں کہ ہم ٹیک کیوں نہیں دینا چاہتے اب ہمارے اس موطنی بزار میں ہنڈرڈ پرسن کوئی بھی نہیں دیتا ہو سکتا ہے کہ فورٹی پرسن دیتا ہو مگر آپ اس ایکسرسائز سے آپ کے ہنڈرڈ پرسن نہیں تو نائنٹی پرسنٹ آپ کی فائلر بن جائے مجھے کہ جو روڑی آٹھ روپے کی تھی ان لوگوں نے کر دی اور پناہ روپے کی جو پناہ کا نان تھا وہ کر دی ہے تیس روپے کا وہی ویٹڈ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں ہم اگر تعاون نہیں کریں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہر قیمت پر جائیں گے چاہے میں مرزود آدمی ہوں مگر سب سے آگے ہوں گا انشاءاللہ ملان صاحب بلکل وہ صحیح کر رہے ہیں کیونکہ عوام سے جونسی زیادتی ہو رہی ہے مہنگائی کے لحاظ سے ڈی چوک میں در نہ دیا تھا مولانا کا بھی حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے اپنے مفاد کی خاطر بولنا چاہیے میرے نام زہر شاہ ہے اور میں مہنگائی کی دور بارے پر بول رہا ہوں کہ مہنگائی آوی جتنا بھی بول رہا تھا مہنگائی تیز روز بروز ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مہنگائی پر توڑا کانٹرول رکھے انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا جیسے اس نے وعدہ کیا تھا وہ عادے سارے فورہ کر رہے لیکن قوم سے وعدہ جو کیا تھا مہنگائی کی دور پر وہ توڑا سے ابھی بھی توڑا پر رحم کر رہے ہیں عوام کی اوپر جیسے وعدہ کر رہا تھا انشاءاللہ جیسے لوگ خود پہلے تقریب میں بھی بول رہا تھا کہ عوام نکلے گا خواب ڈالیں گا یہ کریں گا وہ آنے والے لیکن عمران خان کو حمد درنا نہیں چاہیے کہ یہ ہوں گا وہ ہوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ آگے جو حکمت جو وعدی کیا تھا وہ تو الحمدللہ نے پورا کیا لیکن مہنگائی کے پر توڑا کانٹرول رکھے مہنگائی توڑا جو آگے جا رہے گریب بندہ جیسے میرا روز دو سو تین سو روپے خرچہ ہو رہے میں ایک مزدور بندہ ہوں ایسے ہر بندی کا روز بروز خرچے وعد ہو رہے لیکن اس پر کانٹرول رکھے انشاءاللہ ہی حکمت بہت تیز تیز ترقی کرے گا جناب یہ یونین کا فیصلہ آج ہو چکا ہے کہ کل اور پرسوں دو دن یہ پکی ہرتال ہوگی اور یہ مارچ بھی ہوگا ہرتال بھی ہوگی کام جو ہے ابھی ٹھیک ہی جا رہا ہے مہنگائی کیا دور ہے ہمیں بس یہی شکایت ہے مہنگائی سے پہلے ہم بیٹھتے تھے دس کا پندرہ کا بیس کا بیٹھتے ہیں صرف اسی لئے کیا بیٹھتے تھے یہی لچھا ایک کینڈی جو ہے پہلے پندرہ کی تھی دس کی تھی یا بیس کی ہے تو بہت مہنگائی ہے تو میرا نام آزگر ہے جی اچھا اگر صاحب ابھی جو حالیہ مولانا فضل رمان صاحب ازادی مارچ کے والے سے آ رہے ہیں اسلام آباد میں تو اس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آنا چاہیے مہنگائی ہے بہت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے یہ مارچ ہونا چاہیے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ مارچ کرتے ہیں تو سستپائی ہو جائے گی سستپائی نہیں ہوئی لیکن فرق تو پڑے گا نا گوریمنٹ کو تو فرق پڑے گا نا اچھا تو لوگوں کو گٹھا کر لیں گے ہاں گٹھے کر رہے گے لوگ آ رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں یہاں سے بھی عوام جائے گی سب عوام کٹھی ہوئے گی انشاءاللہ آنا چاہیے بھائی بہت بڑی مہنگ پائی ہو گئی ہے بہت بڑی ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں جس میں ٹرنگ بزار موتی بزار نیا ملہ کالیج روڈ اور یہاں کی عوام کے آپ نے ویوز مولانا فضل الرحمن کے ازادی مارچ کے حوالے سے سنے اور انہوں نے اپنے ویوز سنائے آپ کو اور اس کے علاوہ تاجر برادری کے جو اتدار تھے ان بزاروں کے تاجر تنظیموں کے اور ان کے بھی آپ نے ویوز سنے ناظرین آبے میں اجازت دیجئے خدا حافظ